اچھا یہ احناف کے مسائل تھے شوافِ حائزہ عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت حائزہ عورت کے اوپر حرام ہے اگرچہ کہ آیت کا بعض حصہ کیوں نہ ہو انہوں بولے تھے ایک آیت سے کم احناف کے پاس ایک آیت سے کم تک پڑھ سکتے اور شوافِ تو بڑھ رہے ہیں کہ ایک حصہ بھی پڑھے دو حرام ہے ان کے پاس اور سختی ہے کہ حرفِ یہاں تک کہ آیت کا ایک حرف بھی پڑھے دو حرام ہے کیوں؟ تازیم میں خلل آنے کی وجہ سے اب اوپر انہوں بولے تھے تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کر کے سواب کی نیت سے پڑھ رہے تو حرام ہے اور دوسری نیت سے پڑھ رہے تو حرام نہیں ہے احناف کے پاس بڑھ رہے تو انہوں بڑھ رہے وہ سب کچھ بھی نہیں حرام ہے یا حرام ہے ختم تھوڑا بھی نہیں پڑھنا ایک حرف بھی نہیں پڑھنا پورا بھی نہیں پڑھنا کچھ بھی نہیں پڑھنا قصد سے نہ اس سے کچھ بھی نہیں پڑھنا سب حرام ہیں کون بڑھ رہے ہیں؟ شوافِ البتہ انہوں نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ قرآن کریم کو دل سے پڑھنا زبان کو زور سے زبان سے الفاظ نکالے بغیر دل سے پڑھنا جائز ہے اور قرآن کو دیکھنا قرآن کو ایسا نظر کرنا یہ بھی جائز ہے اور دل میں اس کو پڑھتے جانا یہ بھی جائز ہے اسی طرح سے زبان کو قرآن پڑھتے ہوئے حرکت دینا لیکن آواز نہیں نکلنا بغیر آواز کے زبان کو حرکت دینا بھی ان کے پاس جائز ہے کیونکہ اس کو قرآن نہیں بلتے قرآن حرام ہے تو ایسا پڑھ لینے کو قرآن نہیں بلتے بڑھ رہا اور انہوں فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو آیت منسوخ ہو گئی ہیں ان کو تلاوت کرے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا کر سکتی ہے یہ شوافقہ تھا حنابلہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس حرام ہے